ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھوڑی دیر ہولڈ کیجئے بیکاوز اس کا میں تھوڑا سا مزید اس میں کچھ بیکراؤنڈ ایڈ کروں گا تاکہ مفتی صاحب کو سوال کا جواب دینے میں تھوڑی سی آسانی بھی ہو جائے اور سوال مزید کلیریفائی بھی ہو جائے یہ مفتی صاحب بلوچ لیبریشن آرمی پاکستان میں رہ کے اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت کی فوج کے اوپر حملے کر رہی ہے کیا ایک اسلامی حکومت کے خلاف جہاد جائز ہے یہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے ہمارے ان ٹاپکس کو اپریشیٹ کیا اور ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بعد حکمت کے ساتھ کہلانے کی جو ہے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اچھا اثر جو ہے وہ سننے والوں کے قلوب پر پڑے اور ایک پوزیٹیو چینج جو ہے وہ معاشرے میں آئے اسلامی سٹیٹ جو بھی ہوگا وہ مین آثارٹی ہے وہ مین آثارٹی جو ہے وہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کے مطالبات کو پورک کرنے کی کیا سٹیٹیجی بناتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جیسے آپ نے پر رہا ان کو شکایات ہیں کہ ہمارے ریسورسی استعمال ہو رہے ہیں ہمارے حقوق پوری نہیں ہو رہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ عدالت ہے کوٹ ہے کوٹ اس کا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ کوٹ کے اندر جو آپ اپنا جو ہے وہ کیس رکھیں اور کوٹ کے اندر اپنا رکھیں کہ ہماری یہ ریسورسیز ہیں اور ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے اب کوٹ جیسے بڑی کوٹ جیسے سپریم کوٹ ہے وہ عدالت عالیہ فیصلہ کرے گی اور حکومت کو پابند کرے گی کہ یہ ان کے ریسورسی ان کو پہنچنے چاہیے دنیا فیدہ اٹھا رہی ان کو کیوں نہیں پہنچ رہے تو یہ کوٹ کا کام ہے تو کوٹ انیلائز کر کے مقدمے کا فیصلہ کرے گی پھر حکومت وقت کو پابند کرے گی کہ یہ کیا جائے اور یہی تاریخ اسلام میں بھی اس طرح کی واقعت میں یہ ہوا لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تلوار اٹھا لے سامنے کہ جناب انہوں نے لیبریشن نے تلوار اٹھا لی اور اسلے گولی کے اوپر انہوں نے بم نباکہ کرنے شروع کر دی ایک معصوموں کی جان لینے شروع کر دی ایک انار کی ملک کے اندر پھیلا دی یہ تو ریبلز من گئے کیونکہ جب حکومت وقت کی رٹ کو آپ نے چیلنج کر دیا آپ تو ریبلز ہیں اور ریبلز کی تو کوئی معافی نہیں ہے پھر وقت کے ریاست جو ہوتی ہے وہ پھر اپنی طاقت کے ذریعے سے ایسوں کو جو کچلتی ہے اور وہ مقابلہ کرتی ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ جو ڈیسن طریقہ ہے جو اسلامی کے لئے طریقہ ہے کہ اپنے کوٹ کے اندر اس مقدمے کے رکھیں یا یہ کہ سڑکوں پہ آکے پورا من احتجاج کریں اور اپنا مطالبہ لوگوں کو ریکارڈ کرتے رہیں یہ طریقہ نہیں کہ تلوار لے کے سامنے آ جائے یاد ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی جو حکمران تھا تو اس وقت بھی اس طریقے سے جو ہے اسرا گولی اٹھا کے مسلمان سامنے نہیں آئے جبکہ اس وقت صحابہ بھی موجود تھے بہت سے حق بات کئی نہیں مانی اسے ظلمان قتل کر دی قتل ہوتے رہے لیکن یہ نہیں کہ اجتماعی فوج بن کر جب مقابلے کے اندر اٹھ کے آگے ریبلز بن گئے ہوں کیوں کہ امیر المومین کی جو بات ہے اس کا جو حکم ہے وہ اس کی اطاعت واجب ہے یاد ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کالا غلام حبشی پتلی ٹانگو والا بھی تمہارا امیر ہو تو اس کی بات ماننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے تو اس کی بات کے خلاف نہیں جا سکتے لہذا اگر تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں لہذا وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا کرنا بالکل جی وہ ملکی مفاد کی بھی خلاف ہے اور قومی مفاد کی بھی خلاف ہے اس لئے حکومت وقت نے اگر ان کے خلاف جی ہے وہ ایکشن لیا اور فوجی ایکشن لے کہ ان کو اگر کچلا ہے تو ریبلز ہیں اور ریبلز کی معافی نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے کسی بھی ویسر ورڈ کے بھی کسی قانون کے اندر اس کی معافی نہیں ہے ان کے سزا سیوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب خواتین و ذرات اسی نیو یورک میں جہاں سے ہم یہ پروگرام موسیقی